موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام عليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لئلہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہدنا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعالی محمد كما صلیتے علی ابراہیم وعالی محمد اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حبید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور موضوع ہمارا نور ہدایت مستقل موضوع اللہ کے فضل اس کی توفیق سے قرآن پاک کا مسلسل متعلیہ جاری ہے اس موضوع کے تحت اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوشش اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہدایت کا ہمیں عطا فرما دے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے جس سے ہم اپنے کردار کو بھی منور کر سکیں دنیا کو بھی بہترین بنا لیں اور اپنی آخرت بھی بہترین بنا لیں اسی دعا کے ساتھ آج آغاز ہو رہا ہے سورہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چونسٹھ سے ناظرین کرام آیت نمبر چونسٹھ کا متعلیہ کرنے سے قبل یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ آیت نمبر تین تیس سے لے کر آیت نمبر ترے سٹھ تھا اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات بیان فرمائے اور تاریخی طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حالات میں سے کچھ پہلو ایسے جس سے عقیدہ تسلیس کا ابتال بھی ہوا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح منصب اور صحیح مقام کا تعین ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مہجے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور جو علوہیت عیسیٰ کا غلط عقیدہ اور باطل عقیدہ عیسائیوں نے گھڑ لیا تھا اس کے بارے میں اللہ کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ تاریخی حوالے کے ساتھ ارشاد فرما دیا اور فرما دیا کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے جو آ گیا ہے اور جب حق آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں شک کرنا بھی گناہ ہوتا ہے اس لیے یہ آیت بھی ہم نے مطالعہ کی کہ فلا تکم من الممترین الحق من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے فلا تکم من الممترین تو شک کرنے والوں میں سے بھی نہ ہونا اس لیے کہ حق آ جانے کے بعد کوئی شخص اگر اس میں سوال اٹھاتا ہے تو اس میں سوال اٹھانا بھی حقیقت میں گمراہی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کریم نے فرمایا فما ذا بعد الحق الا بلال حق آ جانے کے بعد جب کوئی شخص شک یا تردد کا اظہار کرے یا کسی قسم کا سوال اٹھائے تو اس کا مطلب ہے وہ سوائے گمراہی کے اور کسی طرف نہیں جا رہا یہ وہ تاریخی حق بیان کرنے کے بعد اب آیت نمبر چونسٹھ سے آگے اللہ کریم نے پھر خطاب فرمایا ہے اہل اہل کتاب سے اب بار بار دیکھیں گے یا حلل کتاب یا حلل کتاب یہ اس طرح سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے گویا دعوت دین دی جا رہی ہے گویا اہل کتاب کو دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں ناظرین کرام کہ اہل کتاب کو دعوت دین دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کا اوریجنلی دین کوئی اور تھا اور اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب دین اسلام کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے حقیقت بات یہ ہے کہ اوریجنلی اپنے اوریجن کے اعتبار سے اور اپنے نزول کے اعتبار سے اور انبیاء کی دعوت کے اعتبار سے بعینی ہی وہی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دعوت کا مشترکہ نکتہ ایک ہی تھا اور وہ تھا توہید یہی بنیاد تھی اور دین اندین عند اللہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام لہذا آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام فرق یہ ہوا جرم یہ کیا یہودیوں نے یہودیت بنا لی اور عیسائیوں نے عیسائیت بنا لی انہوں نے جرم کیا تحریف کر لی تبدیلی کر لی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے اندر یہاں سورہ عمران میں بھی سورہ نساب میں بھی سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ان خرابیوں کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے کن بنیادوں پر اپنے دنیوی مفادات کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے دین اسلام کو تبدیل کر دیا اللہ کی نازل کردہ آیات کو تبدیل کر دیا یوں ایک یہودیت بن گئی ایک عیسائیت بن گئی اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ حقیقت میں تو موسیٰ علیہ السلام والی دعوت ہے حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام والی دعوت ہے لیکن اب چونکہ یہودیت بن چکی موسیٰ علیہ السلام کا لایوہ دین یہودیت کی شکل اختیار کر چکا ان کے جرائم کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کا لایوہ دین ان کے جرائم کی وجہ سے عیسائیت کی شکل اختیار کر چکا اس لیے اب جو دعوت دی جائے گی تو اسی پیور اسلام کی دعوت دی جائے گی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین دہا شریعتیں بدلتی رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سارے انبیاء علاتی بھائی ہیں علاتی بھائی ان کو کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو مائے مختلف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم علاتی بھائی ہیں یعنی دین ایک ہے اور جو شریعتیں ہیں وہ مختلف ہیں یہاں جس آیت سے ہم آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں ناظرین کنام یہاں پہ دعوت دین دی جا رہی ہے اور اسی حقیقت کی طرف نشاندہی بھی کی جا رہی ہے کہ جو بنیاد ہے سارے عدیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے لائے و دین کی درمیان میں سارے انبیاء کے دین کی وہ بنیاد ایک ہی ہے اور وہ بنیاد کیا ہے وہ توہید ہے لہٰذا کیوں نہ توہید پر اکٹھے ہو جائیں فرمایا قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیجئے آپ فرما دیجئے آپ اعلان فرما دیجئے یا اہل کتاب اے اہل کتاب اور جب اہل کتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں یہودی اور عیسائی جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں فرمایا قل یا اہل کتاب اے اہل کتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم سبحان اللہ آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی جو مشترکہ کلمہ ہے اس پر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو دعوت ہے دوسرا یہ اس حقیقت کی نشاندہی بھی ہے کہ جو بنیاد ہے وہ یہی مشترکہ نکتہ ہے جو بنیاد ہے دین کی وہ یہی نکتہ توحید ہے تو فرمایا کہ جو کلمہ سوا ہے جو برابر کلمہ ہے جو برابر بات ہے تمہاری بھی وہی ہے ہماری بھی وہی ہے کیا ہم اس پر اکٹھے نہ ہو جائیں بلکہ دعوت ہے تعالو آ جاؤ الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ کلمہ ہے اس پر آ جائیں اس پر اکٹھے ہو جائیں اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں آئے تیہ کر لیں یہی نکتہ توحید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی یہی نکتہ توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی لہٰذا اے یہودیوں اور عیسائیوں آؤ ہم اس ایک نکتے پر اکٹھے ہو جائیں یہ ایسی شاندار دعوت ہے قرآن کی اور قیامت تک یہ موجود ہے کہ اے دنیا کے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو آجاؤ نا اس بنیادی نکتے پر کیا اللہ نعبود الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں کسی اور کو معبود نہ سمجھیں یہ توحید علوہیت کی ہے ناظرین کرام توحید کی تین قسمیں ہیں ایک ہے توحید ربوبیت جس کو توحید فی الزات بھی کہا جاتا ہے ایک ہے توحید علوہیت جس کو توحید فی العبادت بھی کہا جاتا ہے اور ایک ہے توحید اسماع صفات جس کو توحید فی الافعال بھی کہا جاتا ہے گویا اللہ ذات میں بھی ایک ہے اللہ اپنی افعال میں بھی ایک ہے اور اللہ تعالی جس جو اپنی معبود ہونے کے اعتبار سے اپنے الہ ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے یعنی کوئی ایسا عمل جو کوئی ایسا کام جو عبادت کی نوع سے ہو عبادت کی قسم سے ہو عبادت کی قبیل سے ہو وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے روا نہیں رکھا جا سکتا تاریخ کے ہر دور کے تمام مشرقین وہ توہید ربوبیت کو بھی مانتے تھے توہید فی الزات کے قائل تھے یعنی مشرقین مکہ بھی توہید فی الزات کے قائل تھے کہ اللہ ایک ہے اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے جیسا کہ مختلف اوقات میں اس بات کی نشاندہی ہاں ہمارے پروگرام کے اندر کی گئی اور ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں قرآن پاک کا کہ سورہ انقبوت کے اندر سورہ زخرف کے اندر سورہ مومنون کے اندر سورہ یونس کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں مشرقین مکہ سے کہ کس نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے سورہ چاند کس کے کنٹرول میں ہے رزق کون دیتا ہے کون رزق تنگ کر دیتا ہے کون کھول دیتا ہے کس کے ہاتھ میں موت زندگی بارش سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ ہمیشہ کفارِ مکہ مشرقینِ مکہ یہی کہیں گے سب اللہ ہی کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے یہ تو ایک موحد کا عقیدہ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ اللہ کو مان کر بھی وہ مشرق کیسے ہو گئے مشرق یوں ہو گئے کہ توحید فی ذات کے قائل ہیں توحید فی الافعال کے بھی قائل ہیں جس بات کے قائل نہیں یا جس میں خرابی ہے وہ ہے توحیدِ اولوحیت وہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی بندگی اور پوجا بھی کرتے ہیں وہ امور اور وہ رویہ وہ تعلق جو سوائے اللہ کے کسی اور کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے وہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں اور چیزوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں مخلوقات میں سے وہ رویہ رکھتے ہیں اس لئے وہ مشرق قرار پائے تو کہا جا رہا ہے اب اہلِ کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی ان کا بھی یہی معاملہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اس کو بھی علوہیت میں شامل کر دیا مخلوق کو علوہیت میں شامل کر دیا یہودیوں نے اس طرح سے شرک کا اظہار کیا ان کا شرک یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اگرچہ مشرقین مکہ سے مختلف قسم کا شرک ہے لیکن یہ بھی شرک ہے عیسیٰ علیہ السلام کو علوہیت میں شامل کر دیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی شامل کر دیا علوہیت میں عیسائیوں نے بڑا ظلم کیا ٹرینٹی تسلیس تین خداوں کا ایک تصور بنا لیا تو یہاں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ جب بنیادی طور پر اے عقیدہ توحید کو تم مانتے ہو اللہ تعالی کی وحدانیت کے تم قائل ہو تو کیوں نہیں توحیدِ علوہیت کے بھی قائل ہوتے کیوں نہیں تم لوگ اپنے جو رویے ہیں وہ بھی درست نہیں کر لیتے کیوں تم معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ سارے کام جو سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں وہ کیوں عزیر علیہ السلام کے لیے جائز قرار دیتے ہو کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو تم نے خدا کی خدائی میں شامل کر رکھا ہے اس سے بڑا شرک اور اس سے بڑا کفر کوئی ہوگا سورة المائدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا جنہوں نے کہا نا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے کفر کیا انہوں نے بھی اللہ اکبر تو لہٰذا فرمایا کہ اس دعوت کی طرف آ جائیں یہی اصل الاصول ہے ناظرین کرام پورے قرآن میں یہی عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت یہ سارے عقائد ایک دوسرے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کوئی چیز کوئی شخص جب عقیدہ توحید کا قائل نہ ہو اور اس کو عقیدہ توحید میں بھی توحید عبدیت جو ہے توحید فی العبادت توحید علوہیت جب تک اس کے بارے میں اس کو پرفیکشن حاصل نہ ہو اور وہ پرفیکشن کی کوشش نہ کرے اور اپنی توحید علوہیت کو درست نہ کرے تو وہ شرک سے نہیں بچ سکتا لہذا فرمایا اللہ نعبد اِلَّ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم سب اللہ کو مان لیں نہیں اللہ کو مانتے تھے اللہ کی بہدانیت کے تو وہ قائل تھے یہودی بھی قائل عیسائی بھی قائل مشرقین مکہ بھی قائل لہذا ان کو کہا اللہ نعبد اِلَّ اللہ practically ہم اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھیں عبدیت کا تعلق عبادت کا تعلق سوائے اللہ کے کسی اور کے ساتھ نہ رکھیں ساتھ پھر اس کی اور وضاحت فرمائی ایک اللہ کی بندگی کریں اور اس میں کسی کو شریک بھی نہ کریں ایک تو یہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کریں ایک یہ ہے کہ اس میں کسی کو شریک بھی نہ کریں کسی اور کی بندگی شامل ہو جائے کسی اور کی عبدیت شامل ہو جائے کسی اور کی عبادت شامل ہو جائے کسی اور کی علوہیت شامل ہو جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہم میں سے کوئی بھی کسی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے علاوہ اللہ اکبر یہ ایک دوسرے کو اس کا مطلب ہے لوگ رب بناتے ہیں ایک دوسرے کو تو فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ بنائے عرباباً رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں مخلوقات میں سے اللہ کے علاوہ رب بناتے ہیں اللہ اکبر تو عام طور پر یہ جو تأثر ہے کہ مشرقین جو تھے وہ صرف بتوں کی پوجہ کر دیتے اور جہاں جہاں کہیں من دون اللہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد صرف بت ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے تو ناظرین اکرام یہ جو عیسائی اور یہودی جن کو خطاب کیا جا رہا ہے یا اہل الكتاب قل یا اہل الكتاب اے اہل کتاب کہ تم توحید پر اکٹھے ہو جاؤ اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر تو یہودی کون ساتھ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور عیسائی کون ساتھ بتوں کو پوجھتے تھے تو اس کا مطلب ہے من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے بلکہ کن کو وہ پوجھتے تھے کن کو انہوں نے شرک میں شامل کیا تھا ان کا شرک کیا تھا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یہودیوں نے یہ شرک ان کا تھا تو اس کا مطلب ہے من دون اللہ سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام کو الہ ماننا ہے اور اسی طرح من دون اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو الہ ماننا ہے یہی وہ من دون اللہ ہے اصل میں ناظرین کرام بتوں کی بات جب کبھی بھی ہوئی ہے مشرقین مکہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور بت جہاں کہیں بھی بنائے گئے اور بتوں کی پوجہ جہاں کہیں بھی ہوئی وہ اس کی ابتداء ہمیشہ اس بات سے ہوئی بتوں کی جو شکلیں تھیں بتوں کے نام پر یہ جو مورتیاں بنائی گئیں اصل میں کسی نہ کسی شخصیت کے نام پر بنائی جاتی تھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پرانے وقتوں میں کوئی نیک آدمی جب فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی مورتیاں بنا لیتے تھے تاکہ وہ اپنے عبادت میں تشویق کے لیے شوق کے لیے نیک آدمی ان کی صحبت ہمیں عبادت کا شوق بڑھانے کے لیے بڑی درست ہوتی تھی اس لیے انہوں نے ان نیک حسنیوں کی مورتیاں بنا لیں اور پھر انہیں کی پوجہ کرتے تھے تو جو مورتیاں تھیں جو بت تھے وہ حقیقت میں ان کے پیچھے کسی نہ کسی نیک شخصیت کا تصور تھا بہت ہی اہم فقرہ ہے اگرچہ یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے تو صرف یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے غلط عقائد گھڑ رکھے تھے اس سے مراد وہی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام من دون اللہ ہیں اگر ان کو الہ بنا لیا جائے حضرت مریم علیہ السلام من دون اللہ ہیں اگر ان کو الہ بنا لیا جائے اس کی وضاحت تو اللہ تعالی نے خود سورہ مائدہ کے اندر فرما دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اکبر سورہ مائدہ کے آخر پہ اللہ تعالی نے قیامت کا ایک منظرنامہ بیان فرمایا ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ بتاؤ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا اتخذونی ام و امی یا الہین کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا من دون اللہ اللہ کے علاوہ تو گویا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا گیا یا حضرت مریم کو الوہیت میں شامل کیا گیا اور ترینیٹی کے اندر یعنی تثلیت کے اندر شامل کیا گیا تو یہی تو من دون اللہ ہے یعنی بات واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پیغمبر مانا جائے ان کو رسول مانا جائے تو اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری ذات میں اس طرح سے مبالغہ نہ کرنا جس طرح سے عیسیٰ بن مریم کی ذات میں مبالغہ کیا نصارہ نے اور پھر فرمایا حقیقت بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور فرمایا فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُوا لہٰذا میرے بارے میں یہی عقیدہ رکھو یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں یہی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چاہیے تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کے بھیجے ہوئے یہی عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں لیکن انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو علوہیت میں شامل کر کے سلام اور مریم علیہ السلام کو شامل کر کے عرباب من دون اللہ بنا لیا تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ہم نہ بنائیں اور جو حقیقت بات یہ ہے ناظرین کے نام جو بت بنائے گئے اور جو عربوں میں بتوں کی پوجہ ہوتی تھی وہ بھی کسی نہ کسی نیک شخصیت کے نام پر ہوتی تھی اور جو حضرت نو علیہ السلام کے دور کے بت نکالے گئے تھے جن کا ذکر حضرت سورہ نوح کے اندر اللہ کریم نے فہمایا ہے ود سوا یغوث یغوق اور نصر یہ پانچ بت تھے جو اصل میں پانچ شخصیتوں کے نام پر پانچ نیک شخصیتیں تھی نوح علیہ السلام کے دور کی انہی کے نام پر لوگوں نے بت بنائے تھے اور کہتے ہیں وہ جدہ کے قریب کسی جگہ دفن تھے اور کسی جن نے بتایا عمر بن لحی کو جو اصل میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والا یہاں عرب کے اندر تو اس کو بتایا تو اس نے وہ نکال لائے وہ نکال لائے اس نے اس کا اس کی پوجہ شروع کر دی اور اسی طرح جو لات اور عزہ اور حبل کہتے ہیں یہ حبل جو ہے یہ خود لے کے آیا تھا شام سے عمر بن لحی اور کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی لات بھی عزہ بھی یہ حبل بھی یہ سارے شخصیتوں کے نام تھے اصل میں بلکہ حبل کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا حابیل یہ اس کا بت تھا یہ مرور زمانہ کے تحت اور یہ with the passage of time یہ اس کا نام حابیل سے حبل بن گیا اور حقیقت میں یہ مجسمہ بنایا گیا تھا حابیل کا کیونکہ حابیل ایک نیک آدمی تھا اور قرآن نے بھی اس کو پورٹرے کیا ہے قرآن نے سورہ مائدہ کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ قابیل جو ہے بڑا بیٹا اس نے قتل کر دیا تھا حابیل کو رہا اور حابیل تو نیک آدمی تھا وہ اس نے کہا انیہ خاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے میں تمہارے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا قتل ہو گیا لیکن اس نے لڑائی نہیں کی اور وہ پہلا خون تھا اس دنیا میں جو بہایا گیا کسی انسان نے کسی انسان کا خون بہایا بہرحال تو وہ اس شخصیت کی طرف ہے اسی طرح لات بھی کسی نہ کسی شخصیت کی طرف عزہ بھی کسی نہ کسی شخصیت کی طرف تو یہ اصل میں جو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ یہ حقیقت میں دعوت ہے اس طرف کہ مخلوق میں سے کوئی خدا نہ بنایا جائے مخلوق میں کوئی ہو وہ شخصیت ہو وہ کوئی مورتی ہو اصل میں مورتیوں کے پیچھے بھی شخصیت کا تصور ہوتا ہے لہذا ہمیشہ پوجا تو کی گئی شخصیتوں کی شخصیت پرستی ہی اصل میں بعد میں بدپرستی بنی اور یہودیوں میں تو اور عیسائیوں میں تو سیدھی سیدھی شخصیت پرستی تھی اور مشرقین مکہ میں انڈائریکٹلی شخصیت پرستی تھی لیکن تھی شخصیت پرستی تو بتایا جا رہا ہے یہاں خطاب صرف اہل کتاب کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو ہے کہ توہید کی طرف آ جاؤ شرک ہم اللہ کے ساتھ نہ کریں اور کوئی بھی کسی کو رب نہ بنائے مخلوق میں سے ناجز اکرام اس کی طرف وہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑا خراب کیا کام کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ اکبر بھلا کوئی اپنے علماء کو اور درویشوں کو بھی رب بناتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انہوں نے بنایا ہے رب تو وہ کیسے رب بنایا ہے یہی اتراز اٹھایا تھا ترمید شریف کے اندر روایت ہے کہ یہی اتراز اٹھایا تھا عدی بن حاتم نے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن اس وقت تک ابھی عیسائی تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آکے اتراز کیا تھا کہ وہی تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ کہ تمہارے جو عیسائی تھے انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر تو یہ کہہ کے انہوں نے کہا ہم نے رب تو نہیں بنایا چونکہ وہ اس وقت عیسائی تھے اور انہوں نے کہا ہم نے رب تو نہیں بنایا کسی کو تو یہ قرآن کیسے کہتا ہے کہ ہم نے رب بنایا اللہ اکبر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی آپ نے فرمائی یہ بتاؤ کہ یہ تو ہوا ہے نا رب بنانا کیا ہوتا ہے ذرا سمجھو مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ان لوگوں نے وہ جو احبار و رہبان تھے یعنی علماء اور درویش انہوں نے کیا کیا خود ساختہ فتوے جاری کیے شریعت میں خود ساختہ چیزیں لوگوں کو بتائیں شریعت سازی کا کام کیا خود شریعت نئی بنائی اور جو نازل شروع شریعت تھی جو نبیوں پر وہی نازل ہوئی اس کے تحت نہیں چلے بلکہ اپنی طرف سے نئے نئے مسئلے بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا احلو لہم الحرام وحرمو علیہم الحلال انہوں نے حرام کو حلال کر دیا حلال کو حرام کر دیا عجیب و غریب فتوے دیئے اور جو پیروکار تھے جو عوام الناس تھے اور وہ عیسائیوں کے ہوں یا یہودیوں کے ہوں انہوں نے ان احبار و رہبان کی پیروی کی فتبعوہم جو علماء درویشوں نے حلال کہا انہوں نے وہ مان لیا جو انہوں نے حرام کہا انہوں نے وہ مان لیا گویا اللہ کے نازل کردہ حلال و حرام کی بجائے انہوں نے علماء اور درویشوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ حلال و حرام کے فتموں کو مان لیا فتبعوہم انہوں نے ان کو مان لیا ان کی پیروی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفماتے ہیں فَذَالِكَ عِبَادَتُهُمْ اِيَّاہُمْ یہی تو ان کی عبادت ہے یہی الہ بنانا ہے یہی عبادت ہے کہ ان کے آپ فتووں کو مانتے ہیں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر آپ کسی مخلوق کی شریعت کو مانتے ہو اللہ کی وہ شریعت جو نبی پر نازل ہوتی ہے اور نبی لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے کہ وہ شریعت سازی کا کام کرے مقنن اصل جو جس کا جس کا قانون سازی کا حق ہے وہ اللہ اللہ قانون بنا سکتا ہے ان اللہ یحکو ما یرید وہ جیسے چاہے وہ قانون سازی کرے قانون بنائے قانون نافذ کرے حکم دے آرڈر کرے اللہ کا اصل حق ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حق دیا ہے کہ وہ بھی حلال اور حرام کے فتوے دے ان کو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِفِ یہ اللہ نے آثورٹی دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نبی کی ذات بھی مقنن ہوتی ہے آپ بھی شریعت کا کام کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں فرما دیں شریعت ہوتی ہے آپ نہ فرما دیں وہ شریعت ہوتی ہے آپ خاموش رہ جائیں وہ بھی شریعت ہوتی ہے کیونکہ نبی کو آثورٹی ملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور نبی کے علاوہ کوئی اور اگر اپنی طرف سے شریعت سازی کا کام کرے تو یہ حقیقت میں رب بنانے کے مترادف ہے یہ کہا جا رہا ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللہ ایسے کرتے ہیں ہم مخلوق کے سارے خداوں کا انکار کر دیں ہم صرف ایک اللہ کو مان لیں اللہ کی بندگی کریں اللہ نعبد اِلَّاللہ آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيَّعَ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے کوئی شرک کا شائبہ تک نہ ہو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ آپس میں مخلوق کے سارے خداوں کی نفی کر دیتے ہیں کہ نہیں بنانا کسی کو رب فَإِن تَوَلَّو سبحان اللہ یہ تو اعلان تھا نا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت تھی قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہلِ کتاب یہودیوں اور عیسائیوں اس دعوت پر آجاؤ توحید پر اکٹھے ہو جائیں ایک اللہ کی مانے ایک اللہ کی بندگی کریں اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں اور مخلوق کے سارے خداوں کی نفی کر دیں فَإِن تَوَلَّو فرمایا اگر نہیں مانتے اس دعوت کو مان لیں تو یہ تو بہترین اور شاندار بات ہے مشترکہ دعوت کلمہ سوا کلمہ سوا جو ہمارے درمیان مشترکہ نکتہ دعوت ہے نکتہ توحید ہے اس پر ہمیں کٹھے ہو جائیں اگر مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے فَإِن تَوَلَّو اگر وہ مو پھیر لیں فَقُولُ شَهَدُوا بِالنَّا مُسْلِمُون پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے سارے پیروکار بھی اور سارے مسلمان یہ اعلان کر دیں کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گواہ ہو جاؤ کہ ہم سارے کے سارے متی اور فرما بردار ہیں ہم نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہم مسلم بن گئے ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہم تو وہ ہیں جس نے اللہ کی توحید کو بھی مان لیا نبیوں کی رسالت کو مان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی رسالت کو مان لیا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو سب کے سب متی اور فرما بردار ہونے والے ہیں یا اہل کتاب اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کیوں بحث کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نادل ہوئی ہے کیا تمہیں اقل نہیں ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے سمجھتے نہیں ہوں سبحان اللہ یہاں پہ ایک اور حقیقت کی طرف نشان نہیں کی اور ان کے عقیدے کا اور ان کے تصورات کا ایک اور باطل عقیدے کا اور باطل تصورات کا پول کھولا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے اور اس کا بتلان کیا ہے کہ تمہاری تم اپنے عقیدے اور تصورات کو دیکھو کتنی غلط باتیں اللوجیکل باتیں کرتے ہو جو تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہیں اور تمہارے عقیدے کی نویت کے اعتبار سے بھی غلط ہے ناظرین اکرام یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مشرقین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کے دعوے دار تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار ہیں عیسائی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو ابراہیم علیہ السلام وہ مشترکہ شخصیت ہیں جن کی پیروی کا دعویٰ یہودی عیسائی و مشرقین مکہ بھی کرتے تھے اور اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائیوں جیسا شرق فرماتے تھے نہ انہوں نے ایسا کو شرق کا ارتکاب کیا جیسا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے جس طرح کا ارتکاب کیا اور نہ ہی انہوں نے مشرقین مکہ جیسا کبھی شرق کا ارتکاب کیا وہ تو اللہ کے بندے توحید والے اور یک رخے اور خالص توحید کو ماننے والے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار پورے قرآن میں اور آگے بھی آیات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضحت فرمائی کہ ابراہیم علیہ وما اکانہ من المشرقین ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے لہٰذا ایک اور بات جو یہودی اور عیسائی ہمیشہ کرتے ہیں جس کا ذکر سورہ باقارہ کے اندر بھی ہوا اور آپ سن چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے عیسائی کہتے تھے حضرت عیسائی علیہ السلام عیسائی تھے اور پھر وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا کوئی یہودی بنے گا عیسائی بنے گا تو وہی جنت میں جائے گا بگرنا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا یعنی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اپنی خود ساختہ جو بنائیوی یہودیت ہے لوگوں کی اور خود ساختہ جو بنائیوی عیسائیت ہے اس کے درمیان کوئی تاریخی تعلق ہی ثابت کر دیں اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں کم و بیش ایک ہزار یا گیارہ سو قبل مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے یعنی ان کے تشریف آوری کے اتبار سے اس ویسن چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے تاریخی طور پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے تقریباً امام قرطبی علیہ الرحمن نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور دیگر مہرخین بھی اور تاریخی ذرائع بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ہزاروں برس کا ایک ہزار سال کا فاصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر موسیٰ علیہ السلام اب اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہزار سال پہلے گزر گئے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کی کے اوپر تورات نازل ہوئی اور پھر ان کے پیروکار جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے جو ہزار سال پہلے گزر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی جو اس کے بھی ایک ہزار سال بعد آئے ہیں اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دو ہزار سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اندازہ کیجئے کہ اپنا تاریخ کا متعلقی درست کر لیں کہ جو ایک ہزار سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں اور جو دو ہزار سال پہلے تشریف لے جا چکے وہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا تم کس طرح جھگڑا کرتے ہو لیما تو حاجون فی ابراہیم تمہیں اتنی عقل نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو وما انزلت تورات والانجیل اللہ من بعدی حالانکہ تورات بھی بعد میں نازل ہوئی انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی یعنی ایک ہزار سال بعد تورات پھر ایک ہزار سال بعد انجیل کیا تمہیں عقل نہیں ہے کیا سمجھتے نہیں ہو کس طرح جھگڑا کرتے ہو اندازہ کیجئے کیسے جھگڑا بنتا ہے بنتا ہی نہیں ہے کوئی لوجیک ہی نہیں ہے کوئی تاریخ کا اپنا متعلق درست کر لے معلوم ہے ان کو اللہ تعالی آگے بتاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے پھر بھی جھگڑا کرتے ہو اللہ اکبر کیا تم سمجھتے نہیں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصغانیم ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے ولیکن کانا حنیفا مسلما بلکہ ابراہیم علیہ السلام یک روخِ تباہِ توحید کو ماننے والے متی اور فرمبردار تھے اور ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے تم یہ کس طرح کہتے ہو کہ وہ یہودی یعیسائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو تورات بعد میں نازل ہوئی انجیل بعد میں نازل ہوئی افلاتا قلون سمجھتے نہیں ہوں ہا انتم ہا اولائی حاججتم فی ما لکم بھی علم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے لوگ ہو تم ذرا اپنا کردار تو دیکھو کہ تم ہو کون ہا انتم تم وہ لوگ ہو ہا اولائی ایسے ایسے لوگ حاججتم ہمارے ساتھ تم نے جھگڑا کیا ہے فی ما لکم بھی علم جس کا تمہیں علم ہے کہ ایسے علیہ السلام بعد میں آئے موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تورات بعد میں نازل ہوئی انجیل بعد میں نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام پہلے تشریف لے جا چکے تمہیں علم ہے لیکن تم پھر بھی جھگڑا کرتے ہو اندازہ کریں اپنا کردار تو دیکھو کہ تم کون لوگ ہو فَلِمَا تُحَاجُّنَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ ایک تو وہ بات تھی جس کے بارے میں تمہیں علم تھا اس کے بارے میں تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا تو پھر وہ باتیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی وحی لے کے آئے قرآن سچا اور حق لے کے آئے اس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم ہے اس کے بارے میں بھی تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور جس کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں کیسے جھگڑا کرتے ہو کیوں جھگڑا کرتے ہو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا کردار ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم تھا کہ تم میں معلوم ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو پھر بھی تم جھگڑا کرتے ہو اور جس کا علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں جھگڑا کرنے کی تمہارے پاس اختیار ہی کیا ہے آثورٹی کیا ہے کہ تم اس کے بارے میں جھگڑا کرو واللہ یعلم وانتم لا تعالیمون اللہ سب جانتا ہے اور تم تک بھی نہیں جانتے اور تم خامخا ان بارتوں میں جھگڑا کرتے ہو جو اللہ نے نازل کی ہیں جو اللہ کا نازل کردہ قرآن اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے ولا نصرانی نا نصرانی تھے وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے کیونکہ یہودیت اور نصرانیت تو بات کی پیداوار ہے اندازہ کیجئے ناظرین کرام یہ وہی بات ہے کہ ہم مسلمان جو فرقے فرقے ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کر دے اللہ تعالی ہم سب کو ایک ملت بنا دے ہم جو فرقے فرقے ہو گئے اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے یا اپنے اپنے حالات کی وجہ سے یا اپنے اپنے جو سرکمسٹانسز تھے ان کی وجہ سے ہم کہیں فرقے فرقے بن گئے اور مختلف مسالک میں ہم تقسیم ہو گئے اب اگر ہم یہ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مسلکے تھے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس مسلکے تھے عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس مسلکے تھے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کس مسلکے تھے تو اندازہ کیجئے کہ جو مسلک ان کا تھا اس پر اگر ہم سارے کٹھے ہو جائیں تو یہ سارے مسالک کی تقسیم خود و خود ختم ہو جاتی یہی حال ان یہودیوں کا تھا یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے تشریف لے جا چکے اور عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عیسائی تھے حالانکہ وہ بہت پہلے جا چکے تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیں تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے ما کانا ابراہیمو یہودیوں ملا نصرانیا نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے ولیکن کانا حنیف مسلما بلکہ وہ تو یک رک حنیف کا مطلب ہوتا ہے ایک رخ کرنے والے خالص اللہ کی طرف جھکنے والے ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں تھے خالص اللہ کی طرف دیکھنے والے حنیفم مسلمہ ایک اللہ کو ماننے والے موحد مسلمہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والے متی اور فرموبردار وما کانا من المشرقین اور ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے نہ یہودیوں کی طرح نہ عیسائیوں کی طرح نہ ہی مشرقین مکہ کی طرح اِنَّا اُولَ النَّاسِ بِعِبْرَاہِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَحَادَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاہِيمِ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین وہ لوگ ہیں کون لوگ ہیں لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا کردار اپنایا ہے وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں وَحَادَ النَّبِيُّ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھے اور ان کے قریب تھے وَحَادَ النَّبِيُّ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ حضرت ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں آپ پر ایمان لانے والے ہیں یہ ہیں سارے کے سارے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اللہ و لی المومنین اور جو اس طرح کا ایمان لائے یعنی ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی پر چلیں اور ملت ابراہیمی پر چلنے کا نام ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر حمل کرنا ہے اسی لئے قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور ساتھ فرمایا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عِبْرَاهِيمِ وَاللَّدِينَ عَمَنُوا کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں میں بھی ہے وہ بھی اپنانے کے قابل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو ماننا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کی پیروی کرنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہی توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہی توحید کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اصل پیروکار اصل قریب ترین لوگ ابراہیم علیہ السلام کے نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ مشرقین مکہ ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے یہ ہیں اصل لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں قرآن نے فیصلہ فرما دیا واللہ ولی المومنین اور ایسا ایمان لانے والوں کا اللہ دوست ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح یہی سے گفتگو کا آغاز کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ